مطقی بندے نے اپنے بچوں کے لیے یہ وسیعت لکھ دی تھی کہ لا تشرک باللہ یہی وہ دولت ہے جو لکمان نے اپنے فرزند کو دی فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَا جَعِذُهُ يَا بُنَئِيَا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَا جَعِذُهُ يَا بُنَئِيَا دنیا چھوڑنے لگا لکمان اپنے بیٹے کو بلائے فرمایا لخت جگر میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائیں محلات نہیں چھوڑے ہیریں جواہرات کے دھیر نہیں چھوڑے سونا جمع نہیں کیا بس کچھ حکمت کے ذرین بول دیتا ہوں حکمت کا قیمتی بول دیتا ہوں اگر اس میں تُو نے وفا کر دی تو تجھ سے بڑا دولت من دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور وہ بول کیا ہے وہ قول کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ جَعْزُهُ يَا بُنَئِيَا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْقَ لَزُ الْمُنَعْزِيمُ لَخْتِ جِگر دنیا کے سفر میں اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا رحمت للعالمین نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی دیا فرمائے انبیاء کبھی درہ مدینار وراثت میں نہیں چھوڑتے ہماری وراثت علم ہوتا ہے اور علم کی وراثت اللہ کی توحید انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے اور علم کی وراثت اور علم کی بنیاد اللہ کی توحید رأس الحکمت مخافت اللہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا ایک صحابی کو سامنے بٹھا کے فرمایا لا تشرک باللہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا کہنے لگا اگر صورتحال خطرناک ہو جائے اگر میری جان خطرے میں ہو رحمتِ عالم نے فرمایا موہدِ عاظم نے فرمایا امام الموہدین نے فرمایا ان کو تلتا اور ہرکتا اگر تجھے ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے آگ میں جھوک کر بھسم کر دیا جائے کٹ جانا جائے جانا لیکن اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء از حضر یاکوب الموت یاد ہے کچھ ام کنتم شہداء از حضر یاکوب الموت از قال لبنیہ ما تابدون من بعدی جب یاکوب اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے کیا کہا میں نے اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں ماتابدون من بعدی بتاؤ تمہاری جبین کی آجزیوں کے لیے مسجود کون آئی اللہ جب تک نظامِ شب حشام قائم رہے جب تک فلک کے دامن میں ستارے چمکتے رہیں جب تک ہدایق میں انادل چہکتے رہیں شیخ القرآن کے حدیقہ سے شیخ القرآن کے اس قرصن توحید و سنت سے بھی یہ آواز بلند ہو